اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک لا جواب رشمی موتی پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ریسپی کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے آج میں آپ کے ساتھ چاول بنانے کی ایک زبردست جادوی ٹپ شیئر کروں گی اور پھر آپ جس طریقے سے بھی چاول بنائیں گے آپ کے چاول کھلے کھلے اور لمبے رہیں گے اور جڑیں گے بھی رہیں موتی پلاو بنانے کیلئے ہمیں چاہیے پہلے موتی بنائیں گے اور اس کے لئے ہمیں پانسو گرام بولنیس چکن چاہیے دس سے بارہ لیسن کے جوے ایک میڈیم سائز کی پیاس ایک انچ کل ادرک کا ٹکڑا چار سے پانچ ہری مرچے چکن کے ساتھ ہی ہری مرچے ادرک لیسن اور پیاس ڈال کر اس کو چوپر سے یا فوٹ پروسیسر سے اچھی طرح سے پیس لیں پیسنے کے بعد اس طرح کا مکسچر ہمارے پاس آ جائے گا اور ہمیں چاہیے پیساوہ بھوناوہ گرم مسالہ اس کو بنانے کے لئے ایک چاہیے کا چمچہ سابت زیرہ ایک چاہیے کا چمچہ کالی مرچے دین سے چار لونگ ایک ٹکڑا دارچینی اور ایک بڑی لائچین پین بھی ڈال کر میڈیم فلیم پر تھوڑی دیر کو بھونے جب زیرہ اچھلنے لگجے تو اس سارے مسالے کو پیس لیں چکن کے اندر ایک چاہیے کا چمچہ نمک آدھا چاہیے کا چمچہ لال میرچوں کا پاوڈر ایک چتھائی چاہیے کا چمچہ حلدی پاوڈر آدھا چاہیے کا چمچہ ہی بھناوہ پیساوہ گرم مسالہ آدھا چاہیے کا چمچہ سوکھا دنیاں درہ پورپورا سا آدھا چاہیے کا چمچہ سابت زیرہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح سے مسالہ مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ مسالہ مکس ہو گیا ہے اگر آپ کو فیل ہو کے یہ تھوڑا سا پتلا ہے یا اس چکن میں پانی تھا تو اس کے اندر آپ آدھا کپ بریڈ کرمز ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گون لیں بریڈ کرمز صرف اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائے اور پانی نہ رہے تاکہ اچھے طریقے سے موٹی ہمارے بال جو ہے وہ بن جائیں یہ دیکھیں مکسچر جو ہے وہ گون گیا ہے اب ہاتھ کو آئل سے گریز کریں اور ایک کھانے کا چمچے کے برابر پورشن لیں اور اسے زیادہ نہیں لینا کیونکہ اتنے اتنے بالز موٹی بلاو میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بالز بنا لیں سارے مکسچر کے آئل کو گرم کریں میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا اور موٹی ون بے ون احتیاط سے ڈالتے جائیں اور اس کو فرائی کر لیں اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو تین سے چار منٹ فرائی کریں گے تو یہ زبردست سے اچھے سے فرائی ہو جائیں گے بہت زیادہ ڈی فرائی نہیں کرنا ہلکا سا کلر جب ان کا چینج ہو جائے تو یہ فرائی ہو جائیں گے کیونکہ بعد میں ہم نے ان کو دم میں پکانا ہے تو یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے بہت بڑے بھی نہیں ہے تو یہ آرام سے تین سے چار منٹ میں میڈیم فلیم پہ فرائی ہو جائیں گے اب یہ فرائی ہو گیا اور میں ان کو نکال رہی ہوں بہت ہی زبردست ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اید پہ آپ کی اید کا لطف دوبالہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے بالز جو ہیں ان کو فرائی کر لیا ہے اب ہم بناتے ہیں یخنی یخنی بنانے کے لیے میں ایک میڈیم سائز کی پیاس چاہیے ایک انچ کا لیسن کا ادرہ کا ٹھکرا پارہ سے پندرہ لیسن کے جووے آدھا چائے کا چمچہ ثابت زیرہ آدھا چائے کا چمچہ سانف دو سے تین لونگ ایک بڑی لائچی اور دارچی نی یخنی بنانے کے لیے سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہٹی والا گوشت ہوتا ہے تو چکن کا گوشت جو ہے اس کی یخنی اچھی نہیں بنتی ہمیشہ گردن یخنی بنانے کے لیے گردن کا پیس لیں گردنیں جو ہیں ان سے بہت اچھی یخنی تیار ہوتی ہے سارے مسالے اس طرح سے ڈال کے ایک جگ کے قریب یا اسے تھوڑا زیادہ پانی ڈال کے اس کو تیس منٹ کے لیے اچھی طرح سے بوائل کر لیں تاکہ یخنی بن جائے میں یہاں پر کرنر باسمتی چاول یوز کر رہی ہوں چاول بنانے کے لیے آپ سیلا رائس یوز کر سکتے ہیں جو نئے بنانے والے ہیں لیکن باسمتی رائس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں ان کو بگو رہی ہوں اور ہمیں چاہیے ایک بڑا ٹیمارٹر ایک انچ کا ایک سے ڈیرھ انچ کا لیسن ادرہ کا ٹھکرا بارہ سے پندرہ لیسن اور تین سے چار سات سے آٹھ ہری مرچیں اور میں اس سارے مسالے کو بلینڈر جگ میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور بلینڈ کرنے کے بعد اس طرح کے ہمارے پاس مکچر آ جائے گا اب گارنیشنگ کے لیے ہمیں چاہیے ٹیمے بادام کا ٹاوپ کوپرا کشمش اور ہرادنیا آدھے سے پونے کپ آئل میں آئل آپ چاہے کوکوناٹ یوز کریں کنولا یا سن فلاور لیکن کوکوناٹ میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر کٹے وے پیاس ڈال کے ان کو فرائے کریں بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے جب ایجز جو ہیں وہ ہلکے ہلکے براؤن ہو جائیں تو اس کے اندر جو ہم نے مسالہ بلینڈ کیا ہے ہری مرچیں ادھرک لیسن والا وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد جلدی جلدی سے چمچہ چلائیں تاکہ اچھی سے مسالہ اور پیاس جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اب اس کے اندر ایک کھانے کا چمچہ نمک اور ایک چائے کا چمچہ کالی مرچوں کا پاورڈر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں دیکھیں جب مسالہ اچھی سے ایک جان ہو رہا ہے تو اس کے اندر ایک کپ دہی ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کو بھونیں جب دہی کی سفیدی جو ہے وہ ختم ہونے لگ جائے اور مسالہ اچھے سے بھوننے پہ آ جائے تو اس کے اندر جو ہم نے چکن کی گردن کی یخنی نکالی ہے اس کو سٹین کر کے وہ اس کے اندر شامل کر دیں پانی ڈالنے کا کلیا یہ ہے چاول بنانے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس ڈیر گلاس چاول ہیں تو آپ نے تین گلاس یعنی ڈبل کونٹیٹی میں پانی بالکل نہیں ڈالنا ہے بلکہ ڈھائی گلاس پانی ڈالنا ہے فلیم تیز کر کے ڈھکنا ڈھک دیں جب ایک پوائل آ جائے تو اس کے اندر چاول ڈال دیں سیلا رائز زیادہ دیر پانی مانگتے ہیں لیکن باسمتی رائز کو پانس سے دس منٹ بھی گونا کافی ہے ایک دفعہ چاول ڈالنے کے بعد چمچ چلائیں اس کے بعد ڈھکنا ڈھک کے فلیم تیز کر دیں اور جب ایک پوائل آ جائے تو ڈھکنا اٹھا کے صرف ایک دفعہ اور آپ نے چمچ اس کے اندر پھیرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بلکل بھی چمچ جو ہے وہ نہیں چلانا چمچ چلا کے آپ نے ڈھکنا ڈھک دینا ہے اور فلیم کو میڈیم لوگ بھی کر دینا ہے اور یہی اس کی ٹپ ہے جب آپ دیکھیں کہ چاولوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے تو آپ اس کے اوپر موٹی جو ہے وہ بکھیر دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کشمش بادام اور خوبرا وہ بھی سپرنکل کر دیں یہ اس ٹائم پہ آپ نے کرنا ہے کہ جب ابھی چاول میں تھوڑا تھوڑا پانی ہو ہلکا ہلکا دم پورا نہ آیا ہو تو آپ نے یہ ساری چیزیں اس کے چاولوں کے اوپر سپرنکل کر کے تو اس کے بعد ڈھکنا لگا دینا ہے فلیم کو آپ نے لو پہ ہی رکھنا ہے تاکہ اس کو دم آتا رہی یہ دیکھیں میں نے یہ ساری چیزیں سپرنکل کر دی ہیں دس منٹ کے بعد آپ نے دم کھولنا ہے یہ دیکھیں زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی اس کی ٹپ ہے کہ آپ نے چاولوں میں بلکل چمچا نہیں چلانا ہے دو دفعہ چمچا چلانا کافی ہوتا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں زبردست good food makes good mode مزیدار ریشمی موٹی پلاو ضرور ٹرائے کیجئے گا عید کے لیے بلکل عید کی مناسبت سے زبردست ریسپی ہے بہت ہی زبردست مزیدار آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا دیکھیں بلکل کھلے کھلے لمبے لمبے چاول ہیں ذرا بھی جڑے بھی نہیں ہے کلر بھی زبردست ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار کی ریسپی ہے دیکھیں میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں دیکھیں چاول کتے خوبصورت ہیں گلوسی سا ان کا لکھ ہے اور لمبے لمبے کھلے کھلے چاول ہیں دیکھیں اب میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں زبردست مزیدار بہت ہی زبردست ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی